اسلام علیکم ناظرین خمار کے اپکمنگ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شکو اپنی ماں سے کہتی ہے اسنا بابی تو کارٹ کھانے کو دور رہی ہے ان کا اگر یہی رویہ رہا تو میں آپ کے پاس ملنے کبھی بھی نہیں آؤں گی میں اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوں اگر بھائی کی ٹام کا مسئلہ ہے تو ان سے یہ تکلیف پرداش کیوں نہیں ہو رہی جواب میں یکو کی ماں کہتی ہے ہماری تو قسمتی خراب ہے ہم کیا سمجھ کر اس کو بیعا کر لے کر آئے تھے اور یہ تو ہمارے گلے کی ہٹی ہی بن چکی ہے تمہیں نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے میں ہوں جب تک زندہ تمہیں کوئی بھی اس گھر میں آنے کے لیے نہیں روک سکتا یہ تمہاری ماں کا گھر ہے لڑو ان سب باتوں کو مجھے یہ بتاؤ تمہارے سرکسرال والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے تمہیں پریشان تو نہیں کرتے کسی بات کے لیے جواب میں شکو کہتی ہے آپ میری فکر مت کریں میرے لیے پریشان مت ہوں مجھے تو آپ کی فکر رہنے لگ گئی ہے بھابی کا رویہ دیکھ کر اسی جانے میں آپ دیکھیں گے کہ کشا رونے لگتی ہے اور لائبہ سے کہتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی تھا ہم اس طریقے سے اس بری طریقے سے پھنس جائیں گے قسمت ہمیں ضلیل اور رضوہ کروائی رہی ہے لیکن اگر کروانا ہی تھا تو حریب کے سامنے لاکر کیوں کھڑا کر دیا ہمیں لائبہ بھی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے اپنے دل سے بکس نکال دیں یہ اتنے برے لوگ نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھ رہی ہیں ہم نے ان کو جھوٹے دور پر بھی عزت سے کبھی نہیں نوازا اور تو اور انہی کے گھر میں آ کر رہ رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں اتنا احساس تک بھی نہیں ہونے دے رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا تھا جب تک ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ چکو کر بالکل خاموشی سے یہاں رہیے گا ایسا نہ ہو آپ قدبی بچکانی حرکت کی وجہ سے ہمیں یہاں سے بھی بات نہ پڑے کیا چلے گا کیا بلو لگا کمیٹ سیکنڈ میں اپنی کیمٹی رائے سے ضرور رہا کریں